ستاجی آج جیڑیاں میڑیاں سلپا لگیاں نا پینڈے بے چھوی مڑکے روڑتے بھی تے ہر تھانت ایک کچھ جگہتے بھی ادھر ادھر انہی جگہتے اللہ نے لیکن الحمدللہ گرتے گرتے بچائے یہ میری سلپ ہے یہ میری سلپ ہے وہ پیچھے میری سلپ لگی تھی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواجین و حضرات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی الحمدللہ میں بھی ٹیک ہوں دوزار بائیس کی ناظرین محترم پہلی بارش ہو رہی ہے آپ کے سامنے رات میں بارش ہوئی تھی لیکن صبح سے تین سے چار گھنٹے ہو گئے بارش ہو رہی ہے ہر چیز کو ڈھمپا ہوا ہے جو بالن استعمال کرتے ہیں اس کو ادھر یہ لکڑیاں پڑی ہیں ان کو بھی ڈھمپا ہوا ہے آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب گاؤں کے اندر بارش ہوتی ہے تو کسان کے لیے کچھ مشکل ہو جاتی ہے جانوروں کے لیے چارہ کاٹنا اور کھتوں میں کام کرنا اور اس کے ساتھ سڑکوں کا کیا حال ہوتی ہے تو انشاءاللہ آج یہ آج کی وڈیو کو شروع کرتے ہیں جی ناظرین محترم یہ ہے جی گاؤں کا مین چوک اور گاؤں کے مین چوک آپ حال دیکھ لیں کس قدر پانی ہے اور کس قدر مشکلات ہو رہی ہیں بڑی مشکل سے یہاں چونک تک پہنچے ہیں پیچھے تو بہت زیادہ کیچڑتا اب انشاءاللہ گاؤں سے باہر کی طرف نکلتے ہیں بارش ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئی ہے یہ جامعہ مسجد غوثی ہے گاؤں کی اور بزاروں کی حالت آپ کے سامنے ہیں کچھ کچھ بزار ایسے ہیں جو ڈولپ کرتے رہتے ہیں گاؤں والے ان میں اتنا کیچڑ نہیں ہوتا لیکن کچھ جگہوں پہ یسے یہاں پہ یہ بہت مین جگہ ہے کیونکہ نمازیوں نے نماز کے لیے آنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ بھی کافی زیادہ کیچڑ ہے یہ جی ماشاءاللہ بڑی سرڑک ہے گاؤں کی جو شہر کو جا رہی ہے شہر گوجرہ کی طرف گوجرہ ایک سمال سٹی ہے فیصل آباد کے پاس ڈسٹرک ٹوبہ میں آتا ہے اس طرف گاؤں کا بڑا تلاب ہے جہاں پورے گاؤں کا جو پانی ہے وہ سولت ہے اور آپ کو کئی بندہ نہیں نظر آ رہا ہوگا آج بارش رکی تھی تو ہم لوگ آ گئے ہیں ایک دو ریڈیاں ملی ہیں جو ابھی جا رہے ہیں اب یعنی کہ گیارہ کے قریب ٹائم ہو گیا گیارہ بجے کے قریب اور آپ کو دوب کا کوئی نامو نشان نظر نہیں آ رہا اور ویتر میں دیکھ کے آئے ہوں بارش تو ایک دفعہ پھر شروع ہو گئی ہے اور ویتر دیکھ کے آئے ہوں پرسوں کو پھر بارش ہے کل بادل رہیں گے کل بارش تو نہیں ہوگی لیکن پرسوں سے پھر بارش ہے یہ بیگ کیمرے کے ساتھ دیکھیں یہ ساری کچھی ہوئی لی ہے صرف اوپر انٹے لگی ہیں اندر انٹے اس کے بلکل نہیں ہیں کمپلیٹلی کچھی ہوئی لی ہے یہ آج کل یہ ایسی بہت ساری ہوئی لی بن رہی ہے اس کے ساتھ اس کے پیچھے وہ بھی دو ہوئی لی ہیں وہ بھی کمپلیٹلی ساری کچھی ہیں ناظرین محترم یہ سینہ آپ لوگ چیک کریں اور دور دور آپ کو جو دعاں سا نظر آ رہا ہوگا وہ علامت ہے کہ بھئی بادلوں کے ابھی فل فل چانس ہو رہے ہیں اور بارش ابھی اور بھی ہو سکتی ہے اچھا جی ناظرین محترم بارش یہ زمین تو نرم ہے پانی اس کے اندر چلا جاتا ہے اتنی کا یہ دیکھیں جہدر پاؤں رکھتا ہوں گر اللہ اکبر یہ آپ کے نظر آ رہا ہوگا یہ اس قدر پانی ہے اور علووں کے اندر یہ آپ پانی دیکھیں اللہ اکبر گرتے گرتے بچ رہا ہوں یہ علووں کے اندر پانی دیکھیں آپ لوگ کس قدر پانی ہے اور کھالے سارے کے سارے بھر گئے ہیں یہ پانی نہیں لگا ہوا یہ سارا بارش کا پانی آیا ہے اور یہ ہے جی ہمارے پٹھوں کا کھیت تو آپ اس میں سے خود حساب لگا لیں کتنا مشکل ہوتا ہے پتھے کاٹنا کتنا مشکل ہوگا اور پھر جانور وہ پتھے نہیں کھاتے یہ بھی بڑا احتیار رکھنا پڑتے ہیں پتھے کیسے کاٹنے ہیں ان کو گیلے ہونے سے بچانا ہے اور جب یہ پتھے کاٹنے ہیں اتنی احتیاط سے پہلی بات تو آپ اس میں پاؤں نہیں رکھ سکتے اس قدر سلپ ہوگا پاؤں اور جب کاٹنے ہیں تو اگر نیچے لگے تو مٹی لگے گی جانور نہیں کھاتے اس قدر احتیار رکھنا پڑتی ہے جب ہم لوگ قربانی وغیرہ پہ جانور احتیار کر کے جب بیچنے جاتے ہیں تو بھائی یہ بڑی محنت والا کام ہے کسان کا بڑی محنت والا کام ہے یہ بڑی مشقت ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کام میں ایک تو کوئی چھٹی کوئی نہیں کوئی جانور کو چالا دینا ہے چھٹی کوئی نہیں اور کہتے ہیں کہ پجابی کا محاورہ ہے پسوان دینا پسو بندنا پر اندار اس قدر محنت کرنے پڑتی ہے برحال ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے یہ بارش جو ہوئی ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا کوئی دن نہیں پڑھا گڑے گی دن بہت زیادہ پڑھنے لگ گئی تھی الحمدللہ اور حلکیل کی بارش ہو رہی ہے نقصان فصلوں کا بالکل نہیں ہوا یہ بھی ایک یہ نہیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے چلیں آئے ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ ہے جی ماشاءاللہ ٹیوول پیٹر پہ ہے یہاں پہ جو لاسٹ ٹائم میں نے یوٹیوب شورٹ ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم صرف یہ درخت ہے یہ نیم نہیں تھی یعنی نیم کے جو یہ درخت لگے ہوئے ہیں پانچ یہ نہیں تھی بہار کی آمد آمد ہے تو اس لیے یہاں پہ نیم کے درخت لگا دی ہیں انشاءاللہ اس سال یہاں پہ مکمل چھاؤں ہو جائے گی اور نہانے کا اور بھی مزایا کرے گا یہ آپ کو پرندوں کی بہتے خوبصورت سی آوازیں آ رہی ہوں گی کدر بیٹھا ہے یہ آ رہی ہے کدر کی گننے کے کھیر کے اوپر بیٹھا ہے کہیں جگہ پہ ماشاءاللہ یہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ جی میرے سینئے گے رہے ہیں عبدالواجد بھائی پٹھے لینے جا رہے ہیں پیچھے وہی طریقہ پاکستانی فل ہیوی سین ریلی ڈالی ہوئی ہے موٹسیکل کے پیچھے اور گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ہے جی آرڈووں کا باغ پیچھ کہتے ہیں آئی تھیں اس کو آرڈو کو یا جو بھی کہتے ہیں برحال یہ اس کا باغ ہے اس کے گروہ دیکھیں اس کے بڑا کام چل رہا ہے آج کل یہ آپ کا پاؤں کے ایون نشان بھی نظر آ رہے ہوں گے اس کی ساری کے ساری صفائی کی ہے اور الحمدللہ یہ اس کا پہلا سال ہے اتنے بڑے ہو گئے ہیں گائز یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کیٹل فارم ہے اب اس کی کنسٹرکشن تھوڑے دن پہلے ہی کمپلیٹ ہوئی ہے اور جو سامنے گیڑ لگا ہے یہ ابھی ریسینٹلی لگایا ہے شہزاد بھئی کے ساتھ میں نے بات کی تھی انہیں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا ہے کیٹل فارم کا قربانی کے لیے جانور تیار کرتے ہیں یہ لوگ ابھی بالکل بیگینر سٹیپ ہے میرا بہت جلدی ان کے ساتھ ڈیٹیل ایک انٹرویو ویڈیو آ رہی ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے گا اگر آپ لوگ بھی یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں کتنی انویسٹمنٹ چاہیے کتنی جگہ پہ ان کا خرچ آیا ہے اور کیا کیا ڈیلی کے ایکسپینسیز ہیں اور جانوروں کی خوراک یہ کونسی دیتے ہیں کیا طریقہ کار ہے پہلے بھی کرتے تھے یہ لوگ لیکن اس دفعہ انہوں نے پروپر شیڈ بنا لیا ہے اپنا اور آپ انہوں نے شروع کیا ہے پہلے یہ کرتے تھے اپنے گھر کے ساتھ جو ان کی حویلی تھی اب ادھر سے سارے جانور یہ ادھر لے آئے ہیں سون میری انشاءاللہ یہ ویڈیو بھی آ رہی ہے اور گائیز یہ آپ کو شاپر کی لمبی لائن نظر آ رہی ہے لمبی لائن اوے ہوئے ہوئے ماشاءاللہ چیک کریں وہاں سے لے کے یعنی وہ وہاں سے لے کے اس درخت سے لے کے یہاں تک یہ ہے جی ماشاءاللہ سمی اللہ بھائی لوگ ہمارے امسائی بھی ہیں گاؤں کے اندر سبزی میں ان کے جتنا ایکسپرٹ کوئی نہیں ہیں اس سال انہوں نے گوبی کی ریکارڈ فصل نکال لیا ہے ماشاءاللہ بارش بہت تیز ہو گئی ہے یہ آپ لوگ دیکھیں گائیز میں ویڈیوز لائف کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں جو لوگ آج نئے ہیں یار پیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا انشاءاللہ ابھی آگے آپ کو ایپل گارڈن بھی دکھاتا ہوں اس کی کیا حالت ہے آج کل بڑے دن سے دیکھا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں یہ جو سڑے سامنے جا رہی ہے وہ سامنے دوسرا گاؤں شروع ہونے والا ہے تقریبا ہم نے ہاف افدہ رستہ کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ناظرین محترم کس قدر صفائی کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ لوگ ماشاءاللہ بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ کس قدر صفائی کے ساتھ کام کرتے ہیں لوگ دیکھیں ماشاءاللہ اور لمبی لائن یہاں سے یہاں تک سیدھی لمبی پھر آگے ورٹیکل لگائی ہوئی ہیں یہ اگر اس طرف سے دیکھیں تو یہ ورٹیکل ہے وہ ہوریزنٹل ہے اگر فرنٹ سے دیکھیں جس طرف ان کا دیرہ ہے ادھر سے یہ ہوریزنٹل ہے وہ ورٹیکل ہے ماشاءاللہ اور سائیڈوں پہ یہ جامون کا درخت بھی لگا ہوا ہے یہ کماد ہے یہ انہوں نے لگ رہا ابھی تک چھیلنا شروع نہیں کیا ماشاءاللہ ایپل گارڈن کے بالکل سامنے پہنچنے والے ہیں ہم لوگ یہ کون بتائے گا کون سی فصل ہے یہ ہے جی گندم جو ہم لوگ کھاتے ہیں شغار میں پیزے برگر جو بھی چیزے کھاتے ہیں میدہ کھاتے ہیں ساموسے کھاتے ہیں ماشاءاللہ گندم کا ہی تیار ہوتا ہے یہ گندم ہے یہ مین سڑک تو ہے لیکن یہ ٹوٹی ہوئی بوت ہے بہت سڑک ٹوٹی ہوئی ہے یہ والی آپ کے سامنے پانی آپ لوگ کھڑا دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ یہاں پہ تو کچھ زیادہ ہی خراب ہے ناظر محترم یہ بھی گندم ہے اکثر لوگ اس کو ایک دفعہ میرے کزن مجھے کہتا ہے گندم کافی بڑی ہوئی تھی کہتا ہے یہ گاس لگی ہوئی ہے میں کہا بیٹھا ہے کہتا ہے اتنی زیادہ گاس کی لگئی ہے میں کہا گاس نہیں بڑا ہے گندم ہے یہ بڑی ہو گئی ہے جو آپ کو پہلے دکھا رہا تھا وہ بھی گندم تھی لیکن وہ چھوٹی تھی پیچھے وہ لیمو مالٹوں اور کنووں کا باغ ہے بڑا خوبصورت سا ماشاءاللہ پاس ہی چلتے ہیں ملکہ میں تو کہتا ہوں آجیں ماشاءاللہ یہ ہے جی لیمووں کا باغ کس قدر خوبصورت ہے اور ہر پودا بھرا ہوا ہے تھوڑا سا زم کرتا ہوں سبحاناللہ ماشاءاللہ گئیز یہ سائیڈ پر ویو دیکھیں انشاءاللہ انسٹاگرام پر یہی پچھر آ رہی ہے آج پھر ہیوی سین کیسا پیارا زب دس پی ہوئے نا یہی سڑک جہاں سے ہم لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ میں اس ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے جی ناظر محترم یہ ہے جی ماشاءاللہ ایپل گارڈن بڑا خوبصورت سا اس گارڈن کے ادگر آپ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ کتنی پیاری سی بیلیں لگائی ہوئی ہیں جمیل بھائی نے اور یہ آپ چھوٹی چھوٹی پودے دیکھیں ایڈونٹ نو یہ ڈیکوریشن کے لئے ہیں یا کس کے لئے یوز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ساری کی دیوار جو ہے یعنی کہ ساری کی سارا جب بورڈر ہے وہ اس طرح کے پودوں کے ساتھ کور کیا ہوا ہے اور اگر میں پیچھے سے دکھا سکوں اس طرف کرنا یہ سارا کا سارا نیچے اندر ایپل فروٹس ہے اندر نہیں جا سکتے جمیل بھائی جب بھائیں گے تب ہی انشاءاللہ دکھائیں گے تو گائیز انشاءاللہ ای ہوپ کہ آپ کو آج بارش کا دن ویدر بڑا تھا بزرست تھا مزا ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی گائیز مزید ایسی ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کرنا اور کومنٹ کرنا کہ آپ کو سب سے زیادہ اچھا کون سا کھیت یا کون سا ویڈیوٹیبل یا کون سا گارڈین پسند آیا ہے اگر آپ بھی کوئی سپیسیفک ویڈیو مجھے ریکومنٹ کرنا جاتے ہیں ویڈیوز ویڈیوز کے اوپر کس چیز کے اوپر کنٹینٹ بناوں تو انشاءاللہ میں ضرور کوشش کروں گا اسی کے ساتھ اپنے میزوان حافظ اللہ کو اجازت دیجئے خوش رہیے خوش رکھئے اللہ حافظ